انتہائی اہم مسئلہ ہے خود بھی سماعت فرمائیں دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ رمضان المبارک کے بعد لوگ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں قضاء رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور اسی طریقے پر دیگر روزے بھی لوگ رکھنا چاہتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں تو اس بارے میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نیت کے اندر ایک ضابطہ اور اصول ہے اس کو ذہن میں رکھیں بعض روزے ایسے ہیں کہ جن کی رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے اور بعض روزے ایسے ہیں کہ ان کی نیت رمضان کے روزے کی طرح نصف النہار شرعی یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک کی جا سکتی ہے اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو چار قسم کے روزے ایسے ہیں جن کی رات سے نیت کرنا ضروری ہے وہ چار روزے کون کون سے ہیں اچھا رات کا مطلب بھی سمجھ لیں رات سے مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اگر نیت کر لی تو جس روزے کی نیت کی ہے ان چاروں میں سے وہ ادا ہو جائے گا اگر اس کے بعد کی ہے صبح صادق کے بعد تو ان چاروں میں سے کوئی روزہ صحیح نہیں ہوگا وہ چار روزے کون کون سے ہیں پہلا روزہ ہے قضاء رمضان کا اگر رمضان کے قضاء روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو صبح صادق سے پہلے پہلے اس قضاء کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے دوسرا روزہ ہے نظر غیر معین نظر غیر معین کا مانا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا یا ایک روزہ رکھوں گا اب اس میں یہ متعین نہیں کیا کہ تاریخ کون سی ہوگی دن کون سا ہوگا مہینہ کون سا ہوگا لیکن بہرحال نظر تو مان لی لیکن متعین نہیں ہے تو اس کے لیے بھی رات سے لے کے صبح صادق تک نیت کرنا ضروری ہے اور تیسرا روزہ ہے کفارات کے روزے کفاروں کے روزے روزے کے کفارے لازم ہیں زہار کے کفارے کے طور پر رکھ رہے ہیں قسم کے کفارے کے طور پر رکھ رہے ہیں دیگر جو کفاروں کے روزے لازم ہوتے ہیں ان کی نیت کب یہی اصول ہے کہ رات سے لے کے صبح صادق تک نیت کرنا ضروری ہے چوتھا روزہ ہے وہ نفل روزہ جس کو شروع تو کر لیا تھا لیکن مکمل نہیں کر سکے خود توڑ دیا یہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا پورا نہیں ہو سکا تو نفل کا اصول یہ ہے پہلے تو لازم نہیں لیکن شروع کر لیا جائے تو پورا کرنا لازم ہوتا ہے اگر بیچ میں چھوڑ اور توڑ دیا تو بعد میں اس کو پورا کرنا قضا کرنا لازم ہوتا ہے لہٰذا ان چار روزوں کے اندر رات سے نیت کرنا ضروری ہے اگر نہیں کی تو ان چاروں میں سے کوئی روزہ ادا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں مثلا رمضان کا روزہ ہے اور اسی طریقے پر نفل روزہ ہے اسی طریقے پر نظر معین کا روزہ ہے متعین کیا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس مہینے کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھوں گا اب اس صورت میں نظر متعین ہے کہ مہینہ بھی متعین ہے دن بھی متعین ہے اور تاریخ بھی متعین ہے اس صورت میں رات میں نیت کر لیں یا صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے پہلے نیت کر لیں جبکہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو تو یہ روزہ معتمر ہوتا ہے امید ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہے تو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی بات سیکھنے کی عمل کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے